آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈراما سیریل بے نام کی کاسٹ کی اصل زندگی اور ریل لائک پارٹنرز کے بارے میں شیئر کریں گے تو اگر آپ اس ڈرامے کے تمام اداکاروں کی اصل زندگی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ کو ڈراما سیریل بے نام پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے سب سے پہلے نمبر پر بات کرتے ہیں شہزیل شوکت کی جو کہ پاکستان کی خوبصورت اداکارہ اور موڈل ہیں شہزیل شوکت 24 ماہ 1993 کو پیدا ہوئی اور اس وقت 24 برس کی ہو چکی ہیں اور اگر بات کریں ان کی تعلیم کی تو انہوں نے کینیڈا سے فیشن ڈیزائنگ کی ڈگری حاصل کی ہے اور یہ اپنے شو بیس کیریئر سے پہلے کینیڈا میں اپنی فیملی کے ساتھ رہائش پذیر تھی اور یہ پاکستان اپنے شو بیس کیریئر کی وجہ سے آئی ہیں اور شو بیس میں آنے سے پہلے ان کا نام فاہیما یوسف تھا اور شہزیل شوکت کی فیملی ان کے فیشن کو لے کر کافی سپورٹیو ہے انہوں نے اپنے شو بیس کیریئر کا آگال تو 2019 میں کیا تھا اور یہ ایک اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فیشن ڈیزائنر بھی ہیں اور یہ اب تک تین ڈراموں میں کام کر چکی ہیں جن کے نام پکیزہ بھوپو، میری مشن اور ڈراما سیریل بے نام جس میں یہ اپنی بہترین اداکاری کے جہر دکھا رہی ہیں اس کے علاوہ شہزیل شوکت ایک فیلم میں بھی کام کر چکی ہیں جس کا نام ہے گھبرانہ نہیں ہے اور شہزیل شوکت سنگل ہیں ان کے بعد ہم بات کرتے ہیں نور حسن کی جو کہ ڈراما سیریل بے نام میں ہیدر کے نام سے کردار نبھا رہے ہیں نور حسن پاکستانی ایکٹر اور موڈل ہیں اور ان کا پورا نام نور حسن رزوی ہے یہ 16 ماہ 1986 کو پیدا ہوئے اور اس وقت 35 برس کے ہو چکے ہیں اور یہ ایکٹر موڈل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ڈریکٹر بھی ہیں انہوں نے اپنے شو بیس کیریئر کا آغاز موڈلنگ سے کیا تھا اور اپنی بہترین اداکاری سے اس وقت یہ پاکستان کے بہت اچھے ایکٹر موڈل اور ڈریکٹر ہیں انہوں نے شو بیس انڈسٹری سے کافی مقبولیت حاصل کی ہے اور بے انتہار ڈراماز بنائے ہیں جو کہ کافی سوپر ڈوپر ہٹ بھی ہوتے ہیں اور ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی ان کے بعد بات کرتے ہیں مشہور اداکار ساتھ قریشی کی جو کہ اس وقت بے نام ڈراما سیریل میں اپنی بہترین اداکاری کے جوہر دکھا رہے ہیں ساتھ قریشی بھی پاکستان کے بہترین ایکٹر اور موڈل ہیں اور ان کی نیشنیلٹی پاکستانی ہے اور ان کی ہائٹ 1.85 ہے اگر بات کی جائے ساتھ قریشی کے ایڈوکیشن کی تو انہوں نے یوک یونیورسٹی سے بی بی ایک کی ڈگری مکمل کی ہے یہ اپنی فیملی کے ساتھ زیادہ تصاویر تو اپنے مداہوں کے ساتھ شیئر نہیں کرتے لیکن 2020 میں ساتھ قریشی نے شادی کر لی تھی اور اس وقت اپنی وائف کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں پچھلے سال ان کی شادی پر ان کی اپنی مدر کے ساتھ تصاویر دیکھی گئیں لیکن 2021 میں کرونا وائرس کی وجہ سے ان کی مدر انتقال کر گئیں اور اس صدمے سے نکلنا ان کے لیے کافی مشکل تھا ساتھ قریشی کے بعد بات کرتے ہیں مشہور اداکارہ انوشی عباسی کی جی ہاں آپ کی فیورٹ اداکارہ انوشی عباسی بھی ڈراما سریل بے نام میں اپنی اداکاری کے جہر دکھا رہی ہیں انوشی عباسی بھی ایک اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موڈل بھی ہیں اور انہوں نے اپنے شویس کیلئر کا آواز اپنے بچپن سے ہی کر لیا تھا انوشی عباسی اس وقت 27 برس کی ہو چکی ہیں اور یہ میریڈ ہیں انہوں نے 2014 میں انان آرف عباسی نامی انسان سے شادی کی تھی اور اس وقت یہ اپنے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی ہیں ان کی ایک بہن اور بھائی ہے ان کی بہن کا نام جویری عباسی اور بھائی کا نام شیمون عباسی ہے انوشی عباسی کے بعد بات کرتے ہیں کومل میر کی پاکستان کی خوبصورت اور ٹلانٹیڈ اور اوبرتی ہوئی اداکارہ کومل میر اس وقت ڈراما سریل بے نام میں اپنی اداکاری کے جہر دکھا رہی ہیں کومل میر کی فیملی کی بات کی جائے تو ان کے تین چھوٹے بھائی ہیں اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں اگر ان کی تعلیم کی بات کی جائے تو انہوں نے ایل ایل بی کیا ہے اور اب یہ پروفیشنل لوئر بھی ہیں انہوں نے اپنی شبیس کیریئر کا آغاز ایکٹنگ سے کیا اور اس وقت یہ پانچ ڈراما سریل میں کام کر چکی ہیں ان کے ڈراموں کے نام وفا بی مون قربتیں اہدے وفا ریشم گلی کی خسنہ اور لوگ کیا کہیں گے ڈراما سریلز میں کام کر چکی ہیں اور اب یہ ڈراما سریل بے نام میں اپنی اداکاری کے جہور دکھا رہی ہیں اور اپنی قابلیت کبصورتی اور ٹیلنٹ کی وجہ سے یہ بے شمار شہرت حاصل کر چکی ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں نادیا حسین کی نادیا حسین پاکستان کی مشہور اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک موڈل ہوسٹ اور فیشن ڈیزائنر بھی ہیں نادیا حسین اس وقت 42 برس کی ہو چکی ہیں اور یہ اپنی فیملی کے ساتھ لنڈن میں رہائش پذیر ہیں ان کی ہائٹ 1.78 ہے اور انہوں نے 2003 میں شادی کی تھی اور ان کے شہر کا نام عاطف خان ہے نادیا حسین بھی بے شمار ڈراما سریلز میں کام کر چکی ہیں اور ایک بہترین ہوسٹ بھی ہیں اور اس وقت یہ بے نام میں بھی اپنی اداکاری کے جہور دکھا رہی ہیں ان کے بعد بات کرتے ہیں ہمیرہ بانو کی ہمیرہ بانو پاکستان کی مشہور اداکارہ ہیں اور یہ اس وقت 43 برس کی ہو چکی ہیں اور انہوں نے اپنی تعلیم یونیورسٹی آف اسلام آباد سے مکمل کی اور بے شمار سپر ہیٹ ڈراماز میں کام کر چکی ہیں جیسے کہ دیوانگی اور عشق ذہنزیب کے ساتھ ساتھ دیگر ڈراماز اور اس وقت یہ ڈراما بے نام میں بھی کام کر رہی ہیں سیکنڈ لاسٹ فور بات کرتے ہیں بابر علی کی جو کہ پاکستان فلم اداکار ہیں انہوں نے اپنے شبیس کیریئر کا آغاز سولہ سال کی عمر میں کیا تھا اور اس وقت یہ 46 برس کے ہو چکے ہیں بابر علی میریڈ ہیں اور ان کے تین بچے بھی ہیں اور یہ نیگر آوارڈ بھی اپنی بہترین اداکاری کی وجہ سے اپنے نام کروا چکے ہیں اور اس وقت یہ ڈراما سیریل بے نام میں اپنی اداکاری کے جہور دکھا رہے ہیں لاسٹ پر بات کرتے ہیں امران اسلم کی امران اسلم بھی پاکستان کے مشہور اداکار ہیں اور یہ فلم انڈسٹری میں بھی کام کر چکے ہیں امران اسلم اس وقت 51 برس کے ہو چکے ہیں اور انہوں نے 2011 میں شادی کی تھی اور ان کی وائف کا نام سنہ امران اسلم ہے اور اللہ پاک نے ان کو ایک بیٹی کی رحمت سے بھی نوازا ہے اور یہ ایک بہترین اداکار ہونے کی وجہ سے دعا ووڈ بھی اپنے نام کروا چکے ہیں اور اس وقت یہ اپنی بہترین اداکاری کے جہور ڈراما سیریل بے نام میں دکھا رہے ہیں آپ لوگوں کو ڈراما سیریل بے نام کیسا لگتا ہے اور بے نام ڈراما کاشت کے اداکاروں کی اصل زندگی کے بارے میں جان کر کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا تینکیو موسیقی 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 موسیقی